اسلام علیکم میرا نام رفاہن عزیزہ توہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم رائٹنگ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج ان کا پہلا ٹاپک ہے جس کا نام ہے کمپوزیشن تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کمپوزیشن تو کمپوزیشن کا مطلب ہے ارینجمنٹ پروپر ارینجمنٹ جیسے کاؤنٹنگ میں ہوتی ہے 1,2,3,4,5,6 تو یہ کیا ہے پروپر ارینجمنٹ ایسی لینگویج میں بھی پروپر ارینجمنٹ ہوتی ہے لیکن کس کی آئیڈیاز کی جو آپ لکھ رہے ہیں وہ پروپر آئیڈیاز ہونے چاہیے اور سیکوینس میں ہونے چاہیے for example آپ اگر دمین کی بات کر رہے ہیں تو آپ دمین کے بارے میں لکھیں گے اور اس کو پروپر وے میں لکھیں گے اس کو بولتے ہیں کمپوزیشن so now اب دیکھتے ہیں کہ کمپوزیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کمپوزیشن میں دو چیزیں آتی ہیں number one cohesion number two coherence so cohesion basically connection between sentence کا نام ہے مطلب sentence کے بیچ میں connection ہونا چاہیے اب for example کیسے میں کمپیوٹر چلا رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے اس sentence میں cohesion نہیں ہوگی کیونکہ کمپیوٹر کھانا کھانے کے لیے نہیں چلایا جاتا بلکہ پڑھنے کے لیے چلایا جاتا ہے تو اس میں cohesion نہیں ہوگی cohesion اس کے بعد آتی ہے coherence coherence ہوتا ہے مطلب paragraph کے بیچ میں connection مطلب جو آپ ایک argument دے رہے ہیں اور دوسرا اس کے بیچ میں connection ہونا چاہیے جب آپ بات کر رہے ہیں کمپیوٹر کی تو آپ کمپیوٹر کی بات کریں گے کھانے کی بات نہیں کریں گے تو یہ ہوتی ہے coherence چلو دیکھتے ہیں composition کیسے بنتی ہے ہمیشہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی writing paragraph پر مشتمل ہوتی ہے تو اس لیے writing کو paragraph کا مجموعہ کہا جاتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ example دیا ہے ہمیشہ دماغ میں رکھ لو کہ جتنے اچھے paragraph ہوں گے composition بھی اتنی اچھی ہوئی اس میں اتنی اچھی cohesion ہوگی اس میں اتنی اچھے ideas میں connection ہوگا تو یہ اگر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں example تو اس example میں چار چیزیں میں نے بتائی ہیں ہمیشہ یاد رکھو paragraph میں چار چیزیں ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے argument دوسری ہوتی ہے explanation تیسرا example اور چوتھی summary تو میں نے وہ چار چیزیں ڈالی ہیں جو ریڈ میں ہیں وہ argument میں نے بتایا ہوا ہے کہ یونیورسٹی سوری ہے جو نواب شاہ ہے اس میں base education system ہے compare to rest after sin اس کے بعد میں نے explanation دی ہوئی ہے اگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ نواب شاہ میں بہتر ہے education system ہے تو وہ کیوں ہے تو example ہے کہ 4 universities ہیں اس میں ٹھیک ہے جو بہترین تعلیم فیلا رہی ہیں اس کے بعد آتا ہے example اور ہمیشہ paragraph میں بھی ایسا آتا ہے جو آپ نے چیزیں explain کی اس کا example بھی دے اور میں نے example دیا ہے پی ایم سی کوئس اور سبو یہ یونیورسٹیہ ہیں وہ آگا کہتا ہے summary کہ میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ نواب شاہ میں base education system ہے اس طریقے سے آپ کوئی بھی paragraph construct کر سکتے ہیں چار چیزیں ہمیشہ یاد رکھو argument explanation example اور summary تو اس طرح سے پیراگراف بنتا ہے اس کے بعد پیراگراف دوسرا پیراگراف تیسرا پیراگراف اس کے ذریعے آپ اپنی رائٹنگ اچھی کر سکتے ہیں سو یہ آج ہمارا لیک کیا تھا آئی ہاپ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ یہ پریکٹس یاد رکھیں گے اور آپ بھی اپنی پریکٹس یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی کمپوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی what next انشاءاللہ we'll come with another video thank you you